بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جس دوست کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے دیکھو تو اسے اپنے دوستوں کی فہریس سے مکال دو مال کو جمع کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے سے خود با خود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا لوگوں کی اپنے متعلق رائے خراب کرنا ہے نفلی عبادت سے بہتر ہے ماں کی خدمت اور ماں کے ماتے پر بوسہ دینا جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل حلم کے ساتھ ہو جو بندہ اپنا وقت رائے گا نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہیں اور جس کی خواہشات اس کے قابو میں رہیں وہی کامیاب ہوتا ہے عالم اور دانشمند وہی ہے جو حوادثے روزگار سے ایسا ہی بے پرواہ ہو جیسے دریا اپنے میں کنکر پتھر پھیکنے جانے سے ہوتا ہے جس طرح شہد کی مکی پھول کو قائم رکھ کر اسے صرف شہد لیتی ہے اسی طرح ایک حکمران کو چاہیے کہ ریاہ کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے قوانین قدر سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا چور اور جواری توبہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جوٹا سچ نہیں بول سکتا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر درد اور سختیوں کو بھی برداشت کرو انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے تین دن میں پیٹ کی چربی پگل جاتی ہے اور وہ ہے پیلو کا پھل جو سہراؤں میں اگتا ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اچھی بات جو بھی کہے گوھر سے سنو کیونکہ گوتا خور کے زلیل ہونے سے موتی کی قدر قیمت میں کوئی کمی آیا نہیں کرتی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ